ہلو ورز آج پانچ جون ہے اور آج ہم انویرنمنٹ ڈے منا رہے ہیں اور اس سال کی انویرنمنٹ ڈے کی تھیم ہے لینڈ ریسٹوریشن ڈیزرٹیفیکیشن ڈراؤٹ ریزیلنس میں آپ کے ساتھ انویرنمنٹ ڈے کے حوالے سے ایک بہت ہی امپارٹنٹ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ میرے ہاتھ میں ایک سرکاری سکول کی کتاب ہے اور یہ جیوگرافی کی بک ہے میں آپ کو سرکاری سکولوں کی بکس کا میجک دکھاؤں گا کہ ان کو تیار کرتے وقت کتنی ڈیٹیل اور ڈیپٹ میں سوچا جاتا ہے اس بک میں پہلا چپٹر ہے انویرنمنٹ اور چپٹر کے بعد جو کسٹنز ہوتے ہیں کسٹنز کے بعد بھی کچھ ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں جن کو بچوں نے کرنا ہوتا ہے ٹیچر کے ساتھ مل کر اور بچے جب ایکٹیوٹی میں انوالو ہوتے ہیں تو ان کی لرننگ اور زیادہ ڈیپن ہو جاتی ہے وہ اور زیادہ سٹرانگ ہو جاتی ہے کنکریٹ ہو جاتی ہے تو اس چپٹر کے اینڈ پر ایک ایکٹیوٹی ہے بچوں کے لیے اور ایکٹیوٹی میں بچوں سے کہا گیا ہے کہ imagine an ideal environment where you would love to live آپ ایک ایسے environment کو imagine کرو جہاں آپ رہنا چاہوگے تو اس ایکٹیوٹی میں میں نے بچوں سے ایک ویجولیزیشن کروائی اور ویجولیزیشن کروانے کا یہی طریقہ ہے کہ بچوں سے یہ کہا جائے کہ آپ آنکھیں بند کر لو وہ چاہیں تو آنکھیں کھلی بھی رکھ سکتے ہیں لیکن آنکھیں بند کرنے سے زیادہ فوکس بنا رہتا ہے تو جب بچوں نے آنکھیں بند کی تو ان سے یہ کہا گیا کہ آپ کی خواہش یہ ہوگی ضرور کہ آپ کے پاس ایک خوبصورت سا مکان ہو اور اس خوبصورت سے مکان کے آس پاس ایک خوبصورت سا environment ہو تو ذرا اس environment کو ویجولیز کر لو کیسے درخت ہوں گے آپ کے ہاؤس کے اردگرد کیا کوئی واتر باڈی ہوگی کتنے گرین درخت ہوں گے اور آپ کے ہاؤس کے جو ونڈوز ہوں گی اس پر جو ویس ہوں گے اس میں کس کس قسم کے کس کس ٹائپ کے فول ہوں گے اور آپ کا جو سہن ہوگا اس میں برڈز کیسے چہ چہا رہے ہوں گے آپ ان آوازوں کو سنیں پانی کے جھرنوں کی آوازوں کو سنیں آپ گرین جو ٹریز ہیں ان کے پتوں کو imagine کریں ان کے پتوں کو ہوا سے ہلتا ہوا دیکھیں اور آپ بہت دور تک جب نظر دڑاتے ہیں تو آپ کو بلکل گرین ری نظر آتی ہے ساپ پانی نظر آ رہا ہے میٹھا پانی نظر آ رہا ہے آپ کو بلو سکائی اوپر دیکھنے سے نظر آ رہا ہے ہر کچھ ساپ شفاپ ہے بلکل اپنی نیچل فارم ہے تو اس طرح سے جب بچوں کو ویجولیزیشن کروائی گئی تو اس کے بعد بچوں کو جب کہا گیا کہ آپ اپنی آنکھیں کھولو اور اپنی فیلنگ کو ایکسپریس کرو تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو بہت ہی بیوٹیفل اور ہیپی فیلنگز آ رہی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے ایسا ہی انویرینمنٹ ہو تو بچوں سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے ویجولیزیشن میں کہیں پولیتین دیکھا انہوں نے کہا نہیں آپ نے گندہ پانی دیکھا نو آپ نے کٹے ہوئے ٹریز دیکھے نو تو اس کے بعد اس ایکٹیوٹی کا دوسرا پارٹ جو ہے کہ بچوں سے اب کہیں کہ آپ اس کی ڈرائنگ تیار کر لیں جو کچھ آپ نے ویجولیز کیا اس کی آپ ڈرائنگ تیار کر لیں اصل میں اس ویجولیزیشن سے ہم چونکہ اپنے لیے ایک ساپ سندر اور بیوٹیفل انویرینمنٹ چاہتے ہیں جب بار بار ہم اس کو ویجولیز کریں گے تو یہ ہمارے سب کانشس مائنڈ کا پارٹ بن جائے گا اور سب کانشس مائنڈ کا پارٹ بن جانے کا مطلب ہے کہ ہم اس پر ایکشن بھی لینا شروع کر دیں گے یہ ہمارا خود بخود ہمارا ایکشن ہوگا ہماری ایکشن ہوگی کہ ہم انویرینمنٹ کو بلکل انٹیکٹ رکھنے کی کوشش کریں گے ساپ رکھنے کی کوشش کریں گے کلین رکھنے کی کوشش کریں گے کیونکہ ہم نے اپنے مائنڈ کو یہ ویجولیزیشن کروائی ہے کہ ہم اپنے لیے کیسا انویرینمنٹ چاہتے ہیں تو جو کچھ ہم اپنے لیے چاہتے ہیں اس کو ہم ضرور ایکشن میں بھی لانے کی کوشش کر سکتے ہیں تو آپ بھی اپنے بچوں کے ساتھ مل کر یہ ویجولیزیشن کریں ان سے اس ویجولیزیشن کی پھر ڈرائنگ تریار کروائیں اور ان کے مائنڈ اور بارڈی کو ایک اچھے انویرینمنٹ کے لیے پروپیئر کریں کیونکہ ہمارے بچے ایک اچھے انویرینمنٹ کے طلب گا رہے ہیں وہ ایک اچھا انویرینمنٹ اپنے لیے چاہتے ہیں لیکن اس لرننگ کو ڈیپن کرنا ہے بہت زیادہ گہرائی تک لے کے جانا ہے تو یہ پاور ہے گورنمنٹ کی جو بکس ہیں کیونکہ ان بکس کو ایسے ڈیوائز کیا جاتا ہے ایسے تیار کیا جاتا ہے کہ وہ لرننگ اور نالیج کو بچے کے ڈیپر تک لے کے جاتے ہیں تاکہ بچہ خود بخود اس پر پھر ایکشن کرنا شروع کر دے تینکیو وری مچ ہم سب مل کر اپنے انویرینمنٹ کو پروٹیکٹ کریں گے اس کو لائف کے لیے سوٹیبل رکھیں گے نہ صرف خود کے لیے بلکہ اپنی آنے والی جنریشنز کے لیے بھی تینکیو وری مچ